یا ایوہا الانسان ما غرق بربکل کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہا الانسان اوہ انسان کونسا انسان جو اس کا دروازہ چھوڑ کر کسی اور دروازے کی طرف جاتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں اوہ انسان ما غرق بربکل کریم اللہ دی خلق کا فسوا کا فادل کا فی ایی سورت ماشا عرق کا وقت کس نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے بربکل کریم اس کریم رب سے کونسا کریم رب اللہ دی خلق کا جس نے تجھے پیدا کیا اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ذرا دیکھ تو سئینا میرا دروازہ چھوڑ کے جو دوسری طرف جا رہا ہے اس نے کیا کیا ہے میں تو وہ تیرا رب ہوں اللہ دی خلق کا جس نے تجھے پیدا کیا ہے میں تو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہوں خلق کل شیئن فقدرہو تقدیرہ اللہ خالق کل شیئن ہر چیز کو میں پیدا کرنے والا ہوں ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہ ہے اللہ انسان کو بھی کہتے ہیں اور دوسرے مقام پہ قرآن میں فرماتے ہیں اور میں تو تجھے پیدا کرنے والا ہوں اور جن کی طرف تو جا رہا ہے لا یخلقون شیئن انہوں نے تو کچھ بھی نہیں پیدا کیا ہے ان کے قبضے قدرت میں کچھ بھی نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں آہ میں ذرا تجھے مثال دے کے کہتا ہوں جن کی طرف تو جا رہا ہے پیدا کرنا تو در کنار رہ گیا وہم یخلقون ان کو بھی میں نے پیدا کیا ہے وہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں جو اپنی پیدائش میں اپنا آپ کچھ نہ کر سکے ان کو پیدا کرنے والا میں ہوں اور جن کی طرف تو جا رہا ہے امواتن غیر وحیائن وما یشورونا ایان یباسون اللہ فرماتے ہیں اور جن کی طرف تو جا رہا ہے حق جمیعت شادو تحید و سردد جنہ حق جمیعت شادو تحید و سردد جنہ حق جمیعت شادو تحید و سردد جنہ حق جتما احنا حق جنہ حق جنہ حق جنا جنہ حق جنہ حق جب آیا ہے وہ تو بے جان ہے اور جو بے جان ہوتا ہے وہ سنتا وہ نہیں سنتا ہے جن کی طرف تو جا رہا ہے تو جن کی طرف جا رہا ہے وہ تو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں اور نہ تیرے اوپر کوئی آئی ہوئی مسئبت کو ڈال سکتے ہیں اس کی طرف آنا کہ زکریہ علیہ السلام جس کو پکار پکار کے کہتے ہیں میرے مولا میری ہٹیاں بھی ختم ہو گئی ہیں میں بڑھا پے میں بھی پہنچ گیا ہوں بم راتی آکر میری بی بھی بان جائے پر میرے مولا تیرا دروازہ چھوڑ کے تو میں کہیں جاتا نہیں ہوں میرے مولا اس عمر میں بھی پہنچ کر تیرے دروازے پہلتے جائے کرتا ہوں یارے سنی و یارے سمن آل یاکوب میرا بھی بارس بن جائے آل یاکوب کا بھی بارس بن جائے وہ جو علمی نبوت کی میراس ہے اس کا بارس بن جائے زکریہ علیہ السلام بھی کہتے ہیں میرے مولا انہ کا اوہ جب حضرت مریم کے پاس گئے ہیں وہاں دیکھا ہے میں نے تو دروازہ مکفل کر دیا تھا اس بچی کے پاس یہ بے موس میں پھل کہاں سے آگئے ہیں حضرت مریم سے جب پوچھا حضرت مریم نے کہا حضرت مریم سے پوچھا انہ لک حاضر وہ کہتے ہیں قالت ہوا من عند اللہ اس نے بھیجے ہیں بھیجنے والے نے بھیجے ہیں جو موسموں کا محتاج نہیں ہوتا ہے حضرت زکریہ نے پکارنا شروع کر دیا اور کہتے ہیں انہ کا سمیع الدعاء سننے والا تو ہے دعاؤں کا سننے والا تو ہے وہ کہتے ہیں میں سننے والا ہوں اور یہ ان کے پاس جا رہا ہے جن کے لئے اللہ اپنی لا رہد کتاب میں اپنی آخری کتاب میں اس کتاب میں جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ بلا من خلفی تنزیل من حکیم حمیب وہ کتاب ہے لا رئی بفیہ ذالکل کتابوں لا رئی بفیہ وہ کتاب ہے اللہ فرماتے ہیں من استق من اللہ قیلہ من استق من اللہ حدیثات اس کتاب میں میرا مالک فرماتا ہے اور جن کو تم پکارتے ہو ان تدعوہم لا یسمعو دعاکم بلو سمعو مستجابو لکم ویوم القیامت یکفرونہ بے ویوم القیامت یکفرونہ بے شرککم اللہ فرماتے ہیں اور ان سے پوچھتا پھرتا ہے لا یونبیوں کا مثل و خبیر اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ الانسانوں ما غرقہ بے رب کل کریم او انسان کس نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا یہ آکے دھوکہ دیتے ہیں کہتے ہیں نا 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 تیری تو وہ سنتا نہیں ہے اور ہمارے پاس آؤ ہماری وہ موڑتا نہیں ہے تیری تو سنتا نہیں ہے اس لیے لوگوں کو کہتے ہیں نا 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 تم تو گنہگار ہو اور لہٰذا تمہاری نہیں سنتا ہے اور ہماری موڑتا نہیں ہے کیا مطلب یعنی تم تو پکارنے سے رہنا ہمارے پاس آیا کرو ہم تمہیں وہاں تک پہنچا دیں گے حالانکہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے ابھی آپ سن رہے تھے مولونا نصر اللہ راشد صاحب سے اور آگے چوبیس میں کہا قَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَبَادَتِي سَيَدْخُنُونَ جَهَنَّمَا وہ تو پکار پکار کے کہہ رہا ہے آؤ سننا تو در کنار رہ گیا فرمائے میں قبول کرتا ہوں جن کے پاس تم جا رہے ہونا غائبانہ حاجات میں پکارتے ہو وہ تو تمہاری پکاروں کو سنتے نہیں ہے میری طرف آؤ میں تمہیں رب بلا رہا ہوں اُدْعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ دکھ میں ہو سکھ میں ہو لذت اٹھانی ہے کیا پاصل کرنا ہے مسیبت میں ہو کسی تنگی میں ہو رزق چاہیے اولاد چاہیے تنگ دستی ہے تنگر ہے آپ کیا چاہتے ہیں جو آپ کی مرضی آئے جس وقت چاہو جب چاہو صبح چاہو شام چاہو دن میں چاہو رات میں چاہو اندھیرے میں چاہو اُدْعَلے میں چاہو جب تمہاری طبیعت کرے اُدْعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ مجھے پکارو میں تمہاری پکاروں کو قبول کرتا ہوں سارا تکبیر حاجر پر اوام مشکل کشاہ اِسْتَجِبْ لَكُمْ حاجر پر اوام مشکل کشاہ اِسْتَجِبْ لَكُمْ مصلح کے حق جمیت اشاد التوحید و سنت حضرت مولانا علامہ قاری محمد سلمان صاحب بھائی سچی بات ہے نہ میں علامہ ہوں نہ میں حضرت ہوں نہ میں مولانا ہوں یہ مولانا ریاض قریشی صاحب بیٹھوں گے جائے میں تو شاگرد ہوں ان لوگوں کا بڑے بڑے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو یہاں زبردستی بٹھا دیا جاتا ہے یہ قاری صدیق معاویہ صاحب جو ہے ظلفیں بخیر کے کہتے ہیں آؤ اب در لگتا ہے کیا کروں کوئی طالب علم آدمی ہوں کوئی حضرت وغضرت نہیں ہے بھائی یہ ہمارے اصادزاد ہے کہ پوچھو ان کو حدیث کی کتابوں میں حدیث کی جب سند پڑھتے ہو والے کا ہوتا ہے ان حضرت عبیبہ کرنے شدیق ہے کسی سند میں یا ان الہاج عبیبہ کرنے شدیق یہاں ایک حد کر کے دوسرے پہ جائے باہر تختی لگی ہوتی ہے الہاج شدیق صاحب وہاں کوئی ہے وہ ایک اس طرح کے مولوی صاحب تھے ان کے نام کے ساتھ بڑے القاب لکھے ہوئے ہوتے تھے بڑے لمبے چوڑے لقب ہوتے تھے علامت الدہر غزالی پاکستان فلا فلا چشتی سوروردی نقشبندی مجددی قادری محروی جلالی ہاں جو بھی ہوتا تھا اب اشتہار میں ہر روز اور پھر اعلان کرنے والا سٹیج شاکری بھی وہ اعلان کرتا تھا تو حضرت صاحب کہیں رات کو دیر سے فارغ ہوئے ادھر سے کہا میں جا رہا ہوں تو اب آگے کوئی کنونس نہیں تھی تو ہوتل میں رہنے کے لیے رہ گئے اب رات کو ایک بجے جا کے بیل دیئے اوپر سے بیٹر آیا بیر آیا اس نے کہا کون کہا وہ جو اشتہار میں نام لکھا ہوتا تھا عادت پڑی ہوئی تھی عادت سننے کی ہاں فلا چشتی سوروردی قادری نقشبندی میرے بھی جلالی جمالی فلا 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 تو اوپر سے وہ بیٹر کہتا ہے جی 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 مولانا مادت کے ساتھ ہماری ہوتل میں اتنے بندوں کی گنجائش نہیں یا ایوہ الانسان ماغر رکب رب کل کریم اللہ پاک فرماتے ہیں اس اللہ سے تجھے کس نے درنگیختہ کر دیا ہے دوکھے میں ڈال دیا ہے ہاں کس پندت پادری نے تجھے سبق پڑا دیا ہے اللہ دی خلا کا کاجس اللہ نے تجھے پیدا دیا ہے ہاں تیری پیدائش تو ذرا اپنی پیدائش پہ اگر انسان غور کر لے اپنی طرف دیکھ لے ہاں اللہ تعالی نے کتنا خوبصورت جسم بنا کے دیا ہے کتنی خوبصورت شکل بنا کے دیا ہے اللہ قسمیں اٹھا اٹھا کے کہتے ہیں بطینِ بالزیتونِ بطورِ سینینہ بہاد البلدِ الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ولقد کرمنا بنی آدم بحملناہم فی البر بلبحر برزکناہم من الطیبات بفضلناہم علا کثیر من من خلقنا تفضیلان اِنَّا عَرَزْنَا الْأَمَانَةَالَ السَّمَاوَاتِ بَالْأَرْزِ بَالْجِبَالِ فَابَيْنَاہِي تیری پیدائش کی ہے ماں کے پیٹھ کے اندر ذرا اپنے ابتدا کو تو دیکھنا ایک کترہ ہے اور وہ اگندہ کترہ ہے آئی اخرج من بین السلبِ وَالْتَرَائِبِ آئا اس کترے سے تجھے بنایا ہے پھر دیکھنا خلقنا النطفة علاقتا فَخَلَقْنَا الْعَلَاقَةَ مُزْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُزْغَةَ عِزَامًا فَقَسَوْنَا الْعِزَامَ لَحْمًا سُمَّاً شَانَاهُ خَلْقًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ اس کو ذرا دیکھنا سورتِ حج میں چلا جا اللہ وہاں فرماتے ہیں چوبیس میں پارے میں چلا جا بار بار اللہ تعالی اس چیز کا تذکرہ کرتے ہیں انسان کی تخلیق کا ذکر کرتے ہیں اس کی پیدائش کا ذکر کرتے ہیں ذرا دیکھنا کس طرح بنایا فِي ظلماتٍ سلاس تین اندیروں کے اندر بنایا وہاں پہ ایسی جگہ ہے وہاں تو ہمیشہ کی لورڈ شٹنگ ہے تمہارے گوجران آلہ میں ہوتی ہے آج انہوں نے بڑی مشکل سے رکوائی ہے تمہارے آبی ہو جاتی ہے بڑے سنتی لوگوں پھر بھی ہیں بہرحال چلو لورڈ شٹنگ در لورڈ شٹنگ در لورڈ شٹنگ ہے اس کے اندر اللہ تعالی وہاں پہ اپنی قدرت کی مشین ری فٹ کی ہوئی ہے اس مقام کے اوپر اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس مقام پر دنیا کی کوئی مشینری کام نہیں کر سکتی ہے اس مقام پہ اس کا جو ہے وہ موں بھی بن رہا ہے اس کی زوان بھی بن رہی ہے اس کا چہرہ بھی بن رہا ہے اس کے ہاتھ بھی بن رہے ہیں اس کے پاؤں بھی بن رہے ہیں اس کے کان بھی بن رہے ہیں اس کی آنکھیں بھی بن رہی ہیں اور اللہ تعالی اس کی تصویر کشی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں تصویر بھی بنا رہے ہیں آپ اورے بھی بن رہے ہیں یہ رگیں بھی فٹ ہو رہی ہیں انسان کے جسم کے اندر یہ جتنی شریعوں میں چلتی ہیں ساری وہاں پہ فٹنگ ہو رہی ہے دنیا کی کوئی مشینری وہاں پہ فٹنگ نہیں کر سکتی ہے اس مقام کے اوپر اس کو روزی بھی مل رہی ہے اس مقام پر روزی بھی ایسی دے رہی ہے کہ اس کے میدے میں پہنچنے کے بعد فضلہ نہ بن جائے ایسی روزی دی جا رہی ہے اور وہ بھی خون دیا جا رہا ہے تاکہ اس کے جسم کے اندر سرائت کرتا چلا جائے فضلہ نہ بن جائے اس لیے کہ وہاں پہ وہ فضلے کو پھینکے گا کہاں پر اس مقام پہ اس روزی کو دیا جا رہا ہے اس کو سب کچھ مل رہا ہے اس نے اللہ سے مانگا کچھ بھی نہیں ہے اللہ نے زبان دی ہے بغیر مانگے دی ہے ہاتھ دیئے بغیر مانگے دیئے کان دیئے بغیر مانگے دیئے اگر وہ نہ دے تو دینے والا کوئی نہیں ہے وہ دینے پہ آ جائے تو روکنے والا کوئی نہیں ہے مرضیوں کا مالک ہے ایوہ الانسانو ما غرقہ برب کل کریم اللہ دی خلقہ کاف فسواکا فعدلہ کاف علماء سے معذرت کے ساتھ ایک ایسے جھکو سلاسا میں نہ کبھی لگاؤں لازمی مانا فعدلہ کاف اللہ نے بنایا بھی ہے برابر کیا ہے جیسے لہار رندہ لگاتا ہے برابر کر دیتا ہے میرے رب نے ہر چیز برابر کر کے دی ہے فعدلہ کاف فی آئیے سورت ماشا ہرد کا باقام جس طرح اس کی مرضی آئی ہے اس طرح اس کی شکل و صورت بھی بنا دیا ہے حسن بھی دے دیا ہے جمال بھی دے دیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس اللہ کو چھوڑ کر ان کے دروازوں پر جا رہا ہے اللہ نے جس نے تجھے پیدا کیا ہے تیری روزی کا بندوبست کیا ہے تیرے رزق کا انتظام کیا ہے ماں کے پیٹ میں بھی انتظام کیا ہے جب تُو دنیا میں آیا ہے تُو بچہ ہے اس وقت بھی تیرا انتظام کیا ہے جب تُو تھوڑا بڑا ہو گیا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کی جتنی حلال چیزیں ہیں سبحان اللہ حرام ہو نہیں سود الالہ کے حرام ہیں گجرم والا میں تو کوئی نہیں کھاتا ہوگا جی کھاتے ہیں اللہ نے تو حلال دیا تھا یہ حرام کے در سے آ گیا رشوت تو نہیں چلتی ہے نا کسی کا مال تو غصب نہیں کرتے ہیں نا زمینے یا پلاٹ تو کسی کے غصب نہیں ہو رہے نا اچھا سو پھر اللہ نے تو سارا حلال تیرے لئے رکھا تھا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی تجھے دیا پھر تُو جب چھوٹا تھا پھر بھی تیری روزی کا انتظام کیا جب تُو بڑا ہو گیا ماں کے پیٹ میں مانگنے کے قابل نہیں تھا تو دینے والا کون تھا جب تُو بچہ تھا اس وقت بھی کوئی اور تُو کسی سے مانگ نہیں سکتا تھا اس وقت بھی تیری روزی کا بغیر مانگے انتظام کرنے والا کون تھا ہاں وہ اللہ تھا اور اب جب تُو بڑا ہو گیا ہے تیرے آزاق قابل ہو گئے ہیں اس میں قوت آ گئی ہے اب زبان میں قوتیں گویائی بھی آ گئی ہے اب تُو اپنا معافِ زمیر کا اظہار کر سکتا ہے لوگوں کے سامنے اپنا مدعہ بیان کر سکتا ہے ہاں جب کچھ نہیں کر سکتا تھا تو سب کچھ کرنے والا اللہ اب مانگنے کے قابل آ گیا ہے تو کہتا ہے میری سنتا نہیں ہے ان کی مورتا نہیں ہے لہٰذا پھر یہ دردر پہ دھکے کھا رہا ہے دردر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے دردر پہ جاتا ہے اور یاد رکھو مسلمانوں یاد رکھو جو بندہ ایک کا دروازہ چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کو دردر پہ دھکے کھلاتا ہے اور بندہ آخری دم تک چلا جائے مرنے کے قریب ہو جائے دنیا ساری ایک طرف ہو جائے دنیا میں کوئی اس کا نہ رہے اور پھر بھی وہ دروازہ اللہ کا نہ چھوڑے اللہ کبھی اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا ہے قرآن میں شورت مجادلہ او مائی خولہ ہے میرا خیال ہے جی تصل کاری صاحب میں مازد کے ساتھ جی ہمارے منتظمین سے یہ مازد کے ساتھ آپ یقین کریں میں نے وہاں دار القرآن میں گولی لی ہے یہاں بھی دو گولیاں کھائی ہیں یہ اتنی دیر تک تھوڑی دیر گزری ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ آپ لوگوں کا کرز حسنہ رہ گیا یقین کریں کہ میں بہت شدت کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے مسئلہ کے حق جمعیت اشاد التوہین و سنت مسئلہ کے حق جمعیت اشاد التوہین و سنت حاجت رواہ مشکل کشا بندہ اس ساری رات ساری رات ساری رات اے میں جانگا اس قوم نوہ بچہ نہ سمجھو جانگا منس آب من guer Air اے ان قوم اے جیری نواز شریف نوہ دی قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں اس بوجرہ مالا کے لوگ کہا کرتے تھے وہ بچارہ جیل میں گیا یہ یہی پر وہ وہاں سے جگدہ چلا گیا لندن چلا گیا واپس پلچ گیا پھر جگدے چلا گیا یہ یہی پر قدم بڑھاؤ ہم تمہارے پیچھے ہیں اب جو بیبی کے ساتھ کیا ہے نا جانتا ہوں میں ساری بات بارک چلو میں چھوڑی سی عرض گھر دیتا ہوں بات یہ بچھانا چاہتا ہوں آپ کو بندہ آخری حد تک چلا جائے سب کچھ اسباب ایک طرف ہو جائے ختم ہونے پہ آ جائے کچھ نظر نہ آئے اس کو ہر طرف امدھیرہ ہی امدھیرہ نظر آئے اس حالت میں بھی مستر ہو گیا ہے مجبور ہو گیا ہے اس حالت میں بھی اگر اس کا دروازہ چھوڑ کے کسی اور کے دروازے پہ نہیں جاتا ہے مسلمانوں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ اس کو کبھی لوگوں کے حوالے نہیں کرتا ہے اللہ اس کو کسی اور کا محتاج نہیں کرتا ہے اللہ اس کو دنیا میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا ہے مائی خولہ آئی ہے رضی اللہ تعالیٰ انہا میرے آقا کی خدمت میں آئی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی ہے آکے کہتی ہیں اللہ کے نبی یہ مسئلہ ہو گیا ہے میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے میرے ساتھ نے یہ جملہ کہا ہے ظہار کا مسئلہ ہوا اس وقت طلاق شمار ہوتی ہے اللہ کے نبی میں جوان عورت ہوں میری یہ بچیاں ہیں اور بچیاں بچیاں غیروں کے دروازے پہ جا کے رول جاتی ہے میرے نبی میرے بارے میں کوئی مسئلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نئی بات نہیں اتری ہے بس وہی پرانا قانون چلا آ رہا ہے مائی خولہ وہاں سے اٹھئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آنا فرماتی ہے اللہ کوئی بات نہیں نہیں آئی ہے نا پھر کیا کہتی ہو اللہ کے نبی نے فرما محلن محلن یا عائشہ بس بری سبر کر عائشہ تجھے نہیں پتا پتا اس کو ہے جس کی بچیاں اس کے ساتھ ہیں خامن نے یہ جملہ کہہ دیا ہے گھر سے بے گھر ہو گئی ہے معلوم اس کو ہے کہ یہ بچیوں والی ہے اور بچیوں والی کو پتا ہوتا ہے کہ غیر کے دروازے پہ غیر کی ڈہلیز پہ جا پہ کیسے گزارا ہوتا ہے بچیوں کا تو وہ ادھر گئی ہے میں اپنا جملہ کہنے لگاؤں حضرت خولہ اپنی بچیوں کو یہ کہتی ہیں سربس حجود ہوئی ہیں رب کے سامنے سربس حجود ہوئی ہیں رونے لگ گئی ہیں میں ان کے جملے کو اپنی زبان میں کن بڑھ کر کے کہتا ہوں حضرت خولہ کہتی ہیں اپنی ننی منی بچیوں کو ہاتھ یوں کر لو پہلے تم پہ تکلیف آیا کرتی تھی کوئی غم آتا تھا کسی امتوں میں تم جو ہے مقتلا ہو جاتی تو تم اس وقت کہتی تھی اببہ اببہ اب تم نے اببہ اببہ نہیں کہنا ہے دکھ آ گیا ہے غم آ گیا ہے اب اببہ اببہ نہیں کہنا اب تم نے کہنا ہے ربا ربا جب یہ جملے انہوں نے کہے تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا مائی خولہ ابھی ادھر سے دور نہیں ہوئی ہے ادھر سے جبریل آ گئے یہ کال مل گئی ہے اوپر پاور ہاؤس کے ساتھ ادھر سے جبریل امین آئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد سمی اللہ قول اللہ تیجا دلوکا فی زوجہا قرآن کا جملہ دیکھو قد سمی اللہ قد سمی اللہ قول اللہ تیجا دلوکا فی زوجہا بتشت کی اللہ ہم وہ عورت اپنی شکایت کس کی طرف کر رہی ہے اللہ کی طرف آپ مولانا کی طرف کر رہے ہیں لبنا تکبل من